اس ویڈیو کے اندر میں اپنا ہوں بتانے والا ہوں کہ گائز اگر آپ کو گوگل پلے سٹور کے اندر کچھ اس طریقے کی پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کو آپ لوگ کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں آئی میں آپ لوگ اس کا سولیشن بتاتا ہوں تو اس کو ٹھیک کرنا کے لئے سب سے پہلے ہم بیک کریں گے اور چلے جائیں گے اپنی موبائل کی سیٹنگ کے اندر اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے اور یہاں پر ہم کلک کریں گے اپس کے اوپر اس کے بعد ہم کلک کریں گے مینج اپس کے اوپر اس کے بعد یہاں سے ہم گوگل پلے سٹور کو ڈونڈ لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں آپ لوگ بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ جیسے لکھیں گے پلے سٹور تو یہاں پر آ جائے گا اس کے اوپر ہم کلک کریں گے پلے سٹور کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلیئے آل ڈیٹا کے پر کلک کرنا ہے اور اوکے کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے بیگ کرنا ہے اور آپ کا جو موبائل ہے ڈیوائس اس کو آپ لوگوں نے ایک بار ری سٹارٹ کرنا ہے ری بوڈ مار دینا ٹھیک ہے جسی آپ لوگ یہ والی سٹنگ کر دیں گے اس کے بعد جو آپ کے سامنے یہ والی پرابلم نہیں آئے گی اگر پھر بھی آپ کو یہی پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب لوگوں نے مجھے نیچے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے Thank you so much